بیوی اگر ہم بستری سمنا کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں ایک بیوی بیمار مرد کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے لیکن بیوی بیمار ہو جائے تو مرد دوسری شادی کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے فور دن تیہ ہو جائیں لڑکے یا لڑکی کے تو پھر انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اچھا واہ کیا اسلام میں کچھ شارٹ کٹس کی اجازت ہے پھر انہیں سمجھ نہیں آتی پھر ہم انہیں ٹینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی دیتے ہیں یہ بلی راستہ کٹ جائے تو کچھ برا ہوتا ہے کیونکہ میرے ملے میں کافی بلی ہیں جو آگے سے گزرتی ہے تو مجھے تو کوئی ٹیکسٹ کالے رنگ کی گزرتی ہے کالے رنگ کی کالے رنگ والی بھی ہے کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے سائس نے ہمیں وہ کتے دی ہیں جو نہ انگتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ انہیں کوئی زہر دے سکتا ہے ایک کتے تو شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے ملتے ہیں اسلام قیامت تک کا دین ہے قیامت تک اسلام نے رہنا ہے لیکن ہر دور میں نظام دنیا کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے جدت آتی جا رہی ہے کیا اسلام میں کچھ شارٹ کٹس کی اجازت ہے کیونکہ اب تو شارٹ کٹ کا زمانہ آ رہا ہے تیزی کا زمانہ آ رہا ہے تو فار ایک زمپل جیسے نماز ہے سترہ رقات اگر آپ نے پڑھنی ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ اجازت ہمیں اس میں آپ کا کیا نکتہ نظر ہے اور آسانیاں جو ہیں اس کی کوئی ترغیب ہے اسلام دیکھیں اس بھئی اسلام تو نام ہی آسانی کا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ دین آسانی کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین عطا فرما ہے اس میں کچھ بہو بیس مقرر کی ہیں اور اس کے اندر اندر آسانیاں رکھی ہیں ایک ایک فیلڈ کے اندر کے کئی آسانیاں موجود ہیں ہم سپیسیفکلی اگر کوئی ایک کوسچن لیں گے نا اور اس کے اوپر میں اگر اڈریس کروں گا پھر وہ بینیفیشری ہوگا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اب چونکہ زمانہ چودہ سو سال آگے آ چکا ہے تو یقینا جو جدید فقی احکام و مسائل ہیں اس کے حوالے سے میجر گائیڈ لائنز تو قرآن سنت کے اندر موجود ہیں اور پھر باقی چیزیں اجتہات پر قیامت تک کیلئے چھوڑ دی گئی ہیں وہ آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں مثلا نماز کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹھ کے پڑے خود نبیل اسلام نے اشاروں سے بھی نماز پڑھی ہے یہ وہ ثانیاں ہیں جو موجود ہیں پھر سفر کے اعتبار سے پھر نمازیں جمع کرنے کے اعتبار سے اور جو آپ نے سترہ رکتوں کی بات کی دن رات میں صرف وہ ستر ہے اشار کی سترہ نہیں ٹوٹل ستر ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب جارشہ جن کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ نفلی ہے انہی کو آپ سنت معقدہ بھی کہتے ہیں انہی کے لئے سنت غیر معقدہ کئی نوافل ہم استعمال کرتے ہیں شریعت میں تو یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے نفل کا مطلب عربی میں ہے اضافی نفلن اضافی اس لئے صورت الانفال ہے مال غنیمت کو کہا گیا ہے فالتو مال یعنی جنگ کا مقصد وہ مال ہتیانا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے لئے لڑنا ہوتا ہے اور یہ ایک سمجھنے بونس ہے کہ کافر جو مال چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ فالتو مال ہے اور اس کی تقسیم تو نفل انہوں نے کہتے ہی فالتو کو ہیں اور انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ جو بیس ترابیہ نہ پڑے اس کا روزہ نہیں ہوتا جو عبادت خود نفلی ہے وہ ایک فرض کو کیسے ختم کر سکے تو نماز کے لئے بھی سنت موقعہ بھی فقہا کی ترم ہے حدیث میں ملے گا فرض نماز اور نفلی نماز اس لئے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک بددو آیا تھا اس نے کہا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں مجھے کیا کرنا ہے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید عقید رسالت کے بعد کہا کہ فرض نماز کو قائم کرو فرض روزے رکھو فرض زکاة تو حج کا اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا اس لئے یہی چیزیں تو وہ جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک جملہ بولا اس نے کہا کہ میں صرف فرض ادا کروں گا جتنے آپ نے بتائیں نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں تو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں اور ایک روایت میں بخاری مسلم کے آیا ہے کہ اگر یہ اس بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا اب اس نے کہا کہ میں صرف فرض کروں گا بلکہ بخاری مسلم میں ایک طریق میں تو یہ الفاظ ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز ہم اگر نفلی نماز تمہاری مرضی ہے تو پڑھ لو فرض زکاة ہم اگر نفلی زکاة اگر تمہاری مرضی تو کر لو تو اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں حضور آپ تو بونس دے رہے ہیں میں لے لے تو وہ کہا نہیں میں فرض ہی پڑھا گا جہے تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے اچھا اب علماء کے لیے سنت موقع دا اتنی ضروری ہے کہ وہ فجر کے فرض امام پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے آکے ہمارے ہنفید دیوبندی بریلوی بھائی جو ہے وہ دو سنتے بھی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سنتے نہ پڑھیں تو فرض ہی نہیں ہوگے اب یہ کیسے ہی ان کی لوجک ہے تو ہم انہیں پھر سمجھاتے ہیں کہ یار یہاں دیکھ لو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی پھر ہم انہیں انٹی وینم الزامی جواب اور پھکی دیتے ہیں کہ بتاؤ آج تک تم نے کسی مالدار شخص کو یہ کہا ہے کہ جس نے زکاة کے علاوہ کے جو نفلی صدقات ہے وہ نہ دیئے تو اس کی زکاة بھی قبول نہیں ہے کہتے ہیں نہیں جس نے پیر اور چمیرات کا روزہ نہ رکھا اس کا رمضان کا روزہ بھی قبول نہیں ہے کہتے ہیں نہیں تو ہم کہتے ہیں جب فرض نماز کی باری آتی ہے پھر تم یہ کہتے ہو کہ جب تک سنتے موقدہ نہیں پڑھو گے تو فرض نہیں ہوں گے وہاں بھی ہونا چاہئے نا کہ جو نفلی روزے نبیل اسلام جو بخاری مسلم میں آیا ہے ایامِ بیس کے روزے بھی رکھتے تھے اور مسلم شریف میں آیا ہے ہر پیر کا اور ہر جمعیرات کا روزہ اس روزے کے ساتھ رمضان کے روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اس طریقے سے فجر کی دو سنتیں زور کے ساتھ چھ سنتیں چار پہلے دو بعد میں اور چار بھی بعد میں ثابت ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اریجنل فرض نماز کے ساتھ تو وہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے یہ نفلی نوازیں سنتِ موقع دا تو گناہ کوئی نہیں لیکن پڑے ثواب ہے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا جنت میں محل پائے گا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد تو یہ جس طرح اور نفلی عبادات کے اوپر ثواب ہے نا یہاں پہ بھی ثواب علی بات ہے رہ گئے نوازوں کو جمع کرنا تو وہ تو مسلم شریف میں اوپر دلے دس احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں بغیر سفر کے زور اثر کی نواز اکٹھی کروائی اور مغرب و عشاء کی اکٹھی تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کیا تھا نبی علیہ السلام نے تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگ ہی باقی نہ رہے یعنی یہ امت کو اللہ نے آسانی دی یہ روٹین نہیں ہے لیکن بعض اوقات کسی بندے کے لیے ایسی صورت عال و عضبتی ہے کس نے آفیس میٹنگ میں جانا ہے یا اس کے پیپرز ہیں اور اس کے پاس ٹائم مینیج کرنا مشکل ہے تو وہ یہ گلٹ نہ فیل کرے کہ میری نماز قضاء ہو رہی ہے نہیں زور کے چار فرز پڑھے ساتھ ہی اثر کے چار پڑھ لے وہ ٹالڈرز ہے کہ زور کا فق داخل ہونے سے لے کے غروب افتاب تک اور مغرب ارشاہ غروب افتاب سے لے کے فجر کا فق داخل ہونے سے پہلے ایک سٹوڈنٹ تیاری کارا جس طرح مرضی نمازوں کو جمع کرے یہ فسیلٹیز دیں ہیں اگر یہ فسیلٹیز میں نے بیٹھ کے بنائی ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں یہ جدید دور کا مفقر ہے بھئی یہ مسلم شریف ہیں اور مسلم شریف میں بھی نبیل اسلام کا فرمان ہے اور آج کا نہیں ہے بارہ سو سال سے موجود ہے اور نبیل اسلام تو چونکہ قیامت تک آنے والی امت کے امام ہے آپ کو اللہ نے یہ بتایا تھا کہ قیامت تک کیا حالات ہونے ہیں آپ نے ہر طبقے کے ہر آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے جو آسانی اتینا وہ بیان فرماتی ہیں کچھ میتھ ہیں اسلام کے ایک میتھ ہوتی ہے بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہوتا ہے کوئی حقیقت یا کوئی تاریخ اس کی میرا خیال ہے الحمدللہ کوئی دن نہیں گزرا کہ میرا راستہ کوئی بلی نہ کاٹتی ہو اور کوئی دن نہیں گزرا کہ جو میرے مخالفین کے لیے برا ثابت ہو اور میرے لیے اچھا ثابت ہوا یعنی آپ کہتے ہیں اچھا ہے بلی جی میرے لیے تو اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ میرے ملے میں کافی بلی ہیں جو آگے سے گزرتی ہے تو مجھے تو کوئی ٹیکشن کالے رنگ کی گزرتی ہے کالے رنگ کی کالے رنگ والی بھی ہیں اچھا ایک سے زیادہ کالے رنگ والی ہیں اور وہ یقین کریں جتنی بار گزرتی ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار دیکھو الحمدللہ کہ لوگ تو اس کو برا سمجھتے ہیں اور میں اس واقعے کو یاد کر رہا ہوتا ہوں اس معاورے کو جو پبلک میں مشہور ہے کہ اس سے کوئی برا ایک مسلمان کو زے بھی نہیں دیتا دیکھیں بغاری میں حدیث ہے کہ اللو منعوز نہیں ہوتا سفر کا مہینہ منعوز نہیں ہوتا نبی الاسلام نے تو اس زمانے میں جو جو چیزیں مشہور تھی اگر یہ بلی والی قہاوت اس وقت ہوتی تو آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں آپ نے جنرل ہمیں یہ بتایا کہ اس چیزوں سے کوئی نوست نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہا جی کتا اس صورت میں جو ایکسیپشنز دی گئی ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے شکار کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں اور بہاری مسلم میں آیا ہے کہ آپ گھر کی حفاظت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں باؤنڈری کے باہر تو وہ جو عدیث ہے نا بہاری مسلم میں اس میں الفاظ ہے کہ جس نے گھر کی حفاظت یا شکار کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں کتا رکھا تو اس کے نوائے مال سے عجر کام ہوگا رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے یہ اس کونٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے متلکن کتا رکھنے کا ماملہ نہیں ہے لیکن ایک بندے نے شوکیہ کتا رکھا ہے گھر کے اندر تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے وہ کسی پرپس کے لیے اور میں نے تو اب اس سے اگلی بات کر دیا آسے بھئی میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے کتے کو تو نیند بھی آ جائے گی اونگ بھی آ جائے گی اسے زہر علوت کھانا بھی وہ کھلا دے گا گولی بھی مار دے گا سائس نے ہمیں وہ کتے دیئے جو نہ اونگتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ انہیں کوئی زہر دے سکتا ہے اور نہ ان کا ریکارڈ کوئی ختم کر سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ وہ آپ لگوائیں سرکار پورے محلے کے لیے آپ کی نیکی ہے ان کو تو کوئی ٹیسیب بھی نہیں کر سکتا نہ یہ جھوٹ بولیں گے اور آپ ایویڈنس کے طور پر کورٹ میں پیش کر سکتے میں نے اپنے گھر کے باہر بلکہ باہر پڑی والی گلی میں بھی کیمرے لگائیں میں ہم بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کبھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو ویڈیوز ہم لوگوں کو دکھاتے بھی یہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے فلان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ آپ کتے والی بات تو پرانی ہو چکی اب آپ یہ کریں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائیں یعنی جدید دور میں کتے وہ تبدیل کر دیا شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں اچھا چھپکلی کو کہتے ہیں جب مارنے سے سواب ملتا ہے جی جی تو اس کی کوئی حقیقت ہے ہاں ڈی بہاری میں حدیث ملتی ہے چھپکلی کے بارے میں اور عزت عبرہیم لے اسلام کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے بلکل ایسا ہے تو وہ ایک حدیث بھی ہے اس کا یہ ملت نہیں کہ آپ نے دوریا میں چھپکلی درونڈرون کے مارتے ہیں لوگ کرتے ہیں نا ایر گن لے کے میں نے دیکھا ہے لوگوں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جتنی مچاری گرمیوں میں آتی ہیں پر دنگے گھنے ان وہ چھرے مار مار کے تو اچھا اچھا تو آپ سے بہت ادیس بھی آئے گی کہ خلق اللہ کا کنبہ ہے تو مقلودات کو آپ کس طرح ڈیمیج کر سکتا ہے نہیں اس طرح کی تو نبیر اسلام نے ترغیب نہیں دلائی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سامب مار دینے کتے مار دینے اس رنگی جو عدیس ہیں بھی بغاری مسلم میں آئی ہیں کتہ اور سامب کے بارے میں وہ سپیسیفکلی وہ ہیں جو نقصان دے ہیں ان کے بارے میں دو چار اور میٹس ہیں جو میرے پاس ہیں ان میں سے ایک ہے کہ سور کا نام لینے سے چالیس دن تک زبان یہ تو جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلی حقیقت یہ ہے کہ مسلم میں عدیس ہے کہ جو رجومی کے پاس مستقبل کا پتہ لگوانے گیا اس کی چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ ہے حقیقت میرے حالہ اسے چھپانے کے لیے اور اپنے دندے چلانے کے لیے انہوں نے وہ ہلی بات کرتے ہیں یہ بھی ایک مطلع جی کہ دن تیہ ہو جائیں لڑکے یا لڑکی کے تو پھر انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اچھا واہ یہ پہلی دفعہ سنی آتا ہے میں نے یہ سنی میں نے یہ نہیں سنی میں نے یہ کہا کہ جو ہم سن چکے ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ جس کی شادی قریب ہوتی ہے اسے سفر سے روکا جاتا ہے کہ یار کہیں اس کے ساتھ کو ایسا معاملہ نہ ہو جائے اور شادی ڈلے ہو جائے لیکن یہ والا جو اس کا پورشن تھا یہ مجھے نہیں تھا پتا تو یہ تو ایسے عقیدے تو بالکل گمراہ کون ہے اللہ معاف کرے بی بی اگر ہم بستری سمانہ کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بیجتے ہیں یہ تو حدیث ہے نا بہاری ہے لیکن یہ ایک پہلو ہے نا باقی جو سات چیزیں جوڑی ہوئی ہیں وہ بھی تو دیکھنے والی ہیں جی وہ میں چاہ رہا تھا وہ اس کے ساتھ دیکھیں چیزیں جو جوڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ طرح نے بیویوں کو ایک ترغیب دلائی ہے اپنے خامدوں کے پورٹ آفیو سے کہ ان کو انہوں نے کامورڈیٹ کرنا ہے لیکن دوسری طرف خامدوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہے اگر بیویا حالات و واقعات اور اپنی تکلیف دے زندگی کی وجہ سے اپنے خامد سے معذرت کرتی ہیں کیا وہ تو آپ کا ملازم بھی آپ سے چھٹی مانگے تو آپ تو اس کو بھی دے دیں گے تو بیوی تو پھر بھی آپ کی زندگی کا ایک ساتھی ہے آپ کا ایک زندگی کا ایک حصہ ہے اس پونٹ آفیو سے نبیلستان کے مبارک زمانے میں جو یہ ترغیب دلائی گی کہ خامدوں کو بیویا اس کے باوجود اس قسم کا وہ انکار نہ کرے لیکن اگر عورت بچاری پورے دن کی تھکی ہوئی ہے اور ایک مرد کو اس کا احساس نہیں ہے تو یہ تو میرے حال ہے وہ مرد کیا ہوا وہ کس قسم کا خامد ہے کہ جسے اپنی بیوی کا احساس نہیں ہے تو وہ اسے خود لانا سے بچائے نہ اور کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حق سے دس بردار ہوتا ہوں تو کرے نا کئی ایک معاملات میں کرنا پڑتا ہے انسان اور دوسری طرف دیکھیں کتنا تلک پہل ہوئے کہ ایک بیوی بیمار مرد کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے لیکن بیوی بیمار ہو جائے تو مرد دوسری شادی کرنے کے چگر میں پڑ جاتا ہے فور اب یہ لیول دیکھ لیں ایک آخری ہے میں ابھی ریسنٹلی عمرہ پہ تھا تو مجھے بار بار ایک بات جو ہے وہ یاد کرائی جاری تھی کہ اگر آپ کا یہ ایرام کھل گیا تو دم پڑ جائے گا للتی سے یہ کھل گیا تو دم پڑ جائے گا پھر آپ کو ایک بکرا دینا پڑے گا تو پھر آپ کا دم ٹوٹے گا ایرام آپ روزانہ چیز کریں کوئی فرق نہیں پڑ کھولنے کی بات کر رہے ہیں آجے آپ جانبوجھ کے کھول کے نیا ایرام باندھیں ایرام دو کپڑوں کا نام ہے ٹھیک ہے جب تک آپ عمرے کی وہ ایکٹیویٹی پوری نہیں کر لیتے آپ سلے میں کپڑے نہیں پہن سکتے بھلے آپ دس دن ایرام میں رہیں روزانہ نیا ایرام پہنے دھوکے پہنے صرف ان دس دنوں میں جن دس دنوں ویسے تو دھائی سے تیم گھڑے کی ایکٹیویٹی ہے ٹوٹل عمرے کی لیکن سپوز کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں تسلی سے جاؤں گا ابھی میں آٹل میں ہوں آپ نے جب تک عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال مڑوا دی لیے یا چھوٹے نہیں کروا لیے دونوں ثابت ہے اس وقت تک آپ اپنا احرام اتار نہیں سکتے احرام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سیلے وے کپڑوں میں واپس نہیں آنا انسیلے رکھ اور یہ بھی آپ نے مت دیکھی ہوگی کہ سفید احرامی بند آ جاتا ہے حالانکہ اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں آپ بھلے گرین باندھیں اب آپ پہ دیکھا آپ جو ورزید تو باندھیں آپ صرف دو انسیلے کپڑے ہونے چاہیے تو وہ آپ نے کپڑے عام غالت میں بھی نبیل اسلام نے دو انسیلے کپڑے استعمال فرمائے ابو دو ترمزی میں ہے کہ نبیل اسلام دو گرین چادریں ہوڑے ہوئے تھے ایک تحمد اور ایک اوپر چادر تو تحمد آپ نے یہ چادر تبدیل کی یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اگر گندی بھی ہوگی ہے تو اسی کو دونہ نہیں آپ نیا پہلنے وہ آپ روزانہ دونے کپڑے پہلنے بس احرام کی پبندی یہ ہے کہ آپ نے جب تک عمرہ کر کے سر کے بال مڑوائے نہیں نہ آپ نے سلے وے کپڑے نہیں پہننے یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے پہلے یاد و اتقاف کے بارے میں مشہور ہے کہ جن گندے کپڑوں میں بیٹھے ہو دس دن تک انہی ترکے وے کپڑوں میں اتقاف بیٹھے رو نہ نہ آنے آپ نے نہ کپڑے چینج کرنے یہ بھی غلط ہے روزانہ کپڑے چینج کریں روزانہ نہ آئے کیا مسئلہ ہے